آدھا موزرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویرائیسٹی نیوز میں ہو آپ کا میزبان آسف پلیسر حالی میں ہم نے ایک نیوز پبلش کی تھی ہے اس میں جو ہے رگیپورا سومو سٹینٹ کے حوالے سے وہاں پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ایک واشروم بنایا ہے واشروم کے لیے ٹرنچ وہاں پہ نہیں ہے البتہ جو پانی کا ہے جو گنگی ہمارے واشروم سے نکلتی ہے وہ گنگی ایک ڈرین میں چلی جاتی ہے اور جو آگے جا کے وہ کہیں جو بڑے بڑے نالے ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایو مونسپل کونس ہے افوارہ نوید صاحب ہے نوید صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوات رہے کہ وہ وہاں پہ جو ہائیٹ ٹرنچ نہیں بنا اور جو دوسرا جو وہاں پہ واشروم ہے دوسرے واشروم پہ بھی جو اس کی لائنز ہیں وہ باہر ہے نوید صاحب پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں بتائیں سر جو وہاں پہ ریوکیپورا کے اندر جو تویلٹ بنا ہوا ہے سر اس کا یہ لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ جو اس میں ٹرنچ تھا ٹرنچ نہیں بنا ہے اس سے پہلے ایک بنا ہوا تھا اور باتا وہ جو بلاک ہوا اس کے بعد اس کو پھر توڑا گیا پیچھے سے اور جو گنگیاں پوری طرح وہ نالے میں چلی جاتی ہے کیا کچھ اس میں آپ نے اقدامات اٹھائے سر دیکھیں ایسا ہے کہ وہاں پر جو آپ نے نیوز کور کی تھی آلرڑی تو اس میں واش رومز وہاں پر دو اگزسٹ کرتے تھے اور ان کا پروپر طریقے سے ایک پٹ سسٹم تھا ایک پروپر طریقے سے وہ ہوتا تھا تو اس کا جو فلو ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو پلوز کیا گیا تھا دو نئے واش رومز آلرڑی انڈر کنسٹرکشنز تھے اور کمپلیٹڈ تھے لیکن کچھ فالٹی ایسٹیمیٹس کی وجہ سے وہاں پر ان کا پٹس وغیرہ کا وہ نہیں رکھا تھا پرویجن نہیں تھا اس میں ہم نے دو لاکھ روپیز ابھی آر ان بی کو یہ دیا ہوا ہے اپرول دیا ہوا ہے آر ان بی آہ نے آلرڑی اس کا ٹینڈرنگ آہ میں بھی جو میں نے کنفرمیشن کیا ہے کرا ہوا ہے جس بکوز آس او بیڈ ویڈر تو اگزیگویشن ہز نوٹ بین سٹارٹڈ دوسری بات کہ وہاں پر آلرڑی ایک ڈرینیج سسٹم ہے تو وہ اوپن ڈرینیج سسٹم تھا جس کا ڈیسلٹنگ وغیرہ کا پروسس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے وہ بھی آر ان بی ہم نے ایگزیگویٹ کروایا ہے اس میں تھوڑا سا کام ابھی بکایا ہے وہ کر رہے ہیں تو کیونکہ اسی کے ساتھ والا جو حصہ ایک تو ڈکنگ ہو جائے گا اور ہم ایک ڈمائزیشن آف روڈز وغیرہ کا جو ہے جو ادر پارٹ ہے اس کو ہم پارک بنا رہے ہیں جہاں پر ڈمپنگ وغیرہ ہو رہا تھا ایک پارک تیار کی جائے گی اوپن جم وہاں لگوا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ سٹیج آف بس ٹائم کا اس کو ہم پراپر طریقے سے میکنمائزیشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر جو آپ نے ڈمپنگ سائیڈ او سائیڈ سے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ لگ بگ میں نے جب اس ٹائم میں جب میں وہ نیوز کور کر رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس نے آکے جو پورا وہاں پہ کڑا کر کے وہاں پہ ڈالا اور لگ بگ وہاں پہ چالیس کتے تھے تو اس سے لوگوں کے اوپر وہ لقصان بھی کر سکتے ہیں حملہ بھی کر سکتے ہیں تو کیا کچھ اس کے لئے آپ نے ایسیمار کر دیکھیں ہاں دیکھیں ڈاگز وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے اس کے لئے ہم نے پروپر ایک سکارڈ بنایا ہوا ہے ڈاگ کیچنگ سکارڈ وغیرہ لیکن ایکویمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے اور وی آر ان کنسلیڈیشن وید ایس ایم سی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو ایکسپلور کریں گے اور ایکوارڈنگلی وہ بھی دیکھا جائے گا جہاں تک ڈمپنگ ہے سولیڈ ویس مینجمنٹ فیسیلیٹی یہاں سے دور درگمولہ میں بند رہی ہے اور پروپر طریقے سے پروسسنگ بائی دے بانت آف چالب بائی اپریل ہم وی بل سٹارٹ دے پروسسنگ آف دے سولیڈ ویس مینجمنٹ اور جہاں پر یہ سائٹس ہے اس کا ایک ٹوٹل طریقے سے دائیمنشنز ویس ایک کلیریٹی ہمیں لیا گیا ہے جس میں ہمیں 832 میٹرک ٹنز وہاں پر ہے جس کو بھی ایز ای لگیسی ویس پروسس کیا جائے گا اور جیسا میں نے کہا کہ وہاں پارک بنا رہے ہیں اور ایک سٹینڈ اور ایک پارکنگ سلوٹ ہم کریئیٹ کر رہے ہیں میکنیکل پارکنگ سلوٹ تو بہت بہت شکریہ سر تو مدید صاحب کا یہی ماننا ہے کہ انہوں نے آر این ڈی ڈپارمنٹ کو جو ہے اس میں لگ بلگ دو لاک روپیر دیا ہوا ہے اور اس پہ جل سے جل کام شروع کیا جائے گا کیونکہ اب موسم سرما ہے تو چلے کلان میں پہلے ہی کام نہیں ہوا اور اس کے بعد آج برباری کا سلسلہ جو ہے وادی کے اندر جاری ہے تاہم جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا تو اس کے اوپر کام شروع ہوگا اب میرے سب انہیں رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ڈیلی ورائیسٹی نیوز